تو پاکستان میں پٹا کے پھوٹنے کا مطلب پھوڑنے کی بات کہی تھی کبھی ہمیشہ نے لیکن پاکستان میں پٹا کے پھوٹ گئے پاکستان جیت گیا سممان کی درستی سے پاکستانی کھلاڑی نہا رہے تھے کاش یہ تصویریں ہندوستان اور پاکستان کی بھی ہو سکتی تھی شاید کوئی بھی ہوا اتنا زیادہ آتنگواد وہاں کشمیر میں پھیل رہا ہے جس کا ذمہ دار ہماری سرکار بولتی ہے کہ پاکستان یہ سارے کام کرا رہا ہے سوال پوچھنے کا جائے شاہ سے کچھ تصویریں اور وائرل ہوئیں تصویر وائرل ہوئی جس نے مناتے ہوئے جائے شاہ اکشہ کمار جب پاکستان جیتا دوستو نمشکار میں منشکوان شرمہ آجاد ہند آواز کے لیے آپ کے بیچ میں ایک بار پھر دوستو یوں تو چرچاؤں میں کافی خبریں چل رہی ہیں چرچا یہ بھی چل رہی ہے سیدھے سیدھے جو اپنے آرین کے کیس میں جو آفیسر ہیں ان کی دو شادیوں کا کچھا چھٹا کھل کے آیا ہے رشوت پر خلاصہ ہوا ہے لیکن اسی بیچ بھارت پاکستان سے ہار گیا ٹی ٹونٹی کا میچ ہار گیا اور ساتھ میں بیراد کولی کی ایسی تصویریں شوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ نظر آئیں جنہیں کیول یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے لوگوں کو سممان کی درستی سے دیکھ رہا ہو بیراد کولی کو سممان کی درستی سے پاکستانی کھلاری نہا رہے تھے کاش یہ تصویریں ہندوستان اور پاکستان کی بھی ہو سکتی تھیں لیکن یہاں تو پاکستان میں پٹا کے پھوٹنے کا مطلب پھوڑنے کی بات کہی تھی کبھی ہمیشہ آنے لیکن پاکستان میں پٹا کے پھوٹ گئے پاکستان جیت گیا چلیے بہت سارے پرشن اس میچ کو لے کر کے اٹھیں شوشل میڈیا پر لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں بہت سارے سوال اٹھائیں ان سوالوں کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن جو چیز سب سے ہیارا بائرل ہو رہی ہے وہ ہے شویو اکتر کا ایک انٹرویو جی ہاں شویو اکتر نے جی نیوز کو ایک اپنا انٹرویو دیا جس میں صدیر چودری کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کافی ساری چیزیں کہیں صدیر چودری کے ہر سوال کا بہت بخوبی جواب دیا صدیر چودری کو انہوں نے یہاں تک کہا شویو اکتر نے کہ جب میں میڈیا دیکھتا ہوں آپ کا چینل نہیں حالانکہ جی نیوز کی برائی وہ کیسے کر سکتے تھے جی نیوز پر بیٹھ کر کے کہ ادھکانش چینل جو ہیں ان کا جو مدہ ہوتا ہے ہندو مسلم اور پاکستان سے وہ شروع بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لیے بھارت اتنا تبزو رکھتا ہی نہیں ہے بھارت اتنا ایمپورٹینٹ ہے ہی نہیں ایک سیدھا سیدھا تماشا تھا شویو اکتر کا بھارتی میڈیا پر کیا عجت ہو گئی کیا تھے اور کیا ہو گئے کبھی بش میں پترکارتا ہمارا ایک دھرو اور ایک گہنا کہی جاتی تھی لیکن آج پترکارتا بیکاؤ چپل ون کر کے رہ گئی ہے شویو اکتر نے ارنب گوسامی کے بارے میں بھی ایک ٹپنی کی ارنب گوسامی کے بارے میں سیدھے سیدھے شویو اکتر نے کہا کہ وہ بھائی آتا ہے تو وہ تو بائزد ہے وہ تو شروعوادی پاکستان سے کرتا ہے اور میں تو اسے پانچوہ مالا کہتا ہوں فیفت فلو اس طرح کی جب ٹپنی ارنب گوسامی پر آتی ہے تو باقی لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی عجت کمائی ہے کتنا پیار کمائی ہے انہوں نے سوائے نفرتیں گھولنے کے کچھ نہیں کیا یہ شبد تھے ایک پاکستانی پلیئر کے شویو اکتر کے جس کی فین فولوئنگ ہندوستان کے اندر بھی زیادہ ہے ساتھ میں شویو اکتر نے یہ بھی کہا کہ برات کھولی کو پسند کرنے والے پاکستان میں خوب ہیں تو کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیا جائے کرکٹ کو رازنیتی کا ایک ٹول نہ بنایا جائے لیکن بھارتی جندہ پارٹی کو یاد کیجئے کیا کہتی تھی لیکن پہلے شویو اکتر کا یہ انٹرویو سن لیجئے پیچھے سے بوائز آئے گی بہت سے لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا لیکن یہ انٹرویو آپ سن لیجئے کیونکہ آپ کا سننا جروری ہے کہ شویو اکتر نے باقی میں کیا کہا تھا اس طرح ہے کہ دیکھیں میرے فینز انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں میں وہ لکی پاکستانی ہوں جس کو اندوستانی بہت پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس میں کوئی شک کیلئے کوئی دور آئی نہیں ہے میں نہ ان کا دل لگانا چاہتا ہوں نہ اپنا لیکن جب میں نیوز سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کل شاید پاکستان بیٹھا ہے نہیں تو جب ہم پاکستان کی نیوز سنتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں عمران خان صاحب وہ بھی موڈی موڈی کرتے رہتے ہیں کہ دیکھئے موڈی ایسا کرے گا رمیز راجہ ابھی تھوڑے دن پہلے کہہ رہتے ہیں کہ دیکھئے جو انڈیا کا بی سی سی آئی ہے وہ ہمارے پورے بورڈ کو کنٹرول کر رہا ہے اور کسی دن وہ ہمارا سارا پیسہ روک لیں گے کیونکہ بھارت کی سارے جو کمپنیاں وہ سب سپانسر کرتی ہیں تو یہ سب بڑی راجنیتی وہاں سے بھی ہوتی ہے یہاں سے بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چناؤں میں بھی بڑا موڈی موڈی ہوا ہمارا پرائم نیسٹر بات کر رہا ہے نا پرائم نیسٹر تو وہ تو بات کریں گے ہمارا میڈیا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا توجہ یہ نہیں ہوتی کہ میڈیا ایک وان مانگرین شروع کر دے میں صرف گلا بھی کر رہا ہوں شکایت بھی کر رہا ہوں کیونکہ عام مدل دیکھ ہی میڈیا رہا ہے نا ہمارا تو میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھنے تو ایک کا دکا نیسٹر ہوگی وہاں پہ تو سرینہ ففلور آپ کا جو آر رہا ہے گواس سوامی ہے جو مطلب کیا ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے سرینہ ففلور وہ تو بجارہ کرتے ہیں پاکستان بیسٹ ہے مطلب اتنی نفرت اتنی نفرت ہے کہاں جانا ہے میں تو یہ سارا سن کے مجھے بوریت ہو جاتی ہے مجھے دل تنگ پڑھنا شروع جاتا ہے حالانکہ جو میں اندوستان دیکھا ہوں وہ بڑا واس ہے بڑا لبرل ہے بڑا ویلکومنگ ہے بڑے زبردست قسم کے ایک لبرل ہندو سوسائیٹی رہتی ہے ادھر میں نے خود شیوہ جی پارک پر پر پرگرام کیا مجھے کسی ہندو نے کچھ نہیں کچھ نہیں کہا یہ میں آپ کو لائیو اون ٹی وی بتا رہا ہوں مجھے دنیش بڑا مانیجر کھڑا ہوا آپ کے ساتھ ہی میں نے تو نوراتری کے دونوں میں جب آپ کو نوراتری چل رہا تھا میں آگے شو کر رہا تھا مجھے کسی ہندو نے تنگ نہیں کیا but this is the this is the انڈیا درائی نو and this is the انڈیا درائی tell people تو مجھے آگے آپ کا میڈیا دکھا دیتے ہیں میں نے یہ یہ صرف میڈیا کا تھوڑا دا پارٹ ہے میں آپ کے زی نیوز کی بات نہیں کہہ رہا just because I'm working with you یہ آپ نے سن لیا ہوگا دوستو اب شروع بات کرتا ہوں کہ کرکٹ کی بات آج کیوں کی کرکٹ کی بات اس لیے بہت جروری تھی کیونکہ جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی نارے لگاتی تھی چناووں میں اپنے وعدے پر کہ پاکستان میں پٹاگے پھوٹیں گے تو ہمی شاہ جی نے موقع دے دیا اب کوششن یہ اٹھتا ہے کہ ابھی پیچھے چھے سینک مرے پلواما ہوا اتنا زیادہ آتنگواد وہاں کشمیر میں پھیل رہا ہے جس کا ذمہ دار ہماری سرکار بولتی ہے کہ پاکستان یہ سارے کام کرا رہا ہے کچھ نیتا ہوں نہیں تو یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان سے نہ کوئی مینچ ہوگا نہ کوئی ٹاک ہوگی نہ کچھ ہوگا جب تک یہ مسئلہ کشمیر کا نہیں سلج جاتا ہے لیکن باق بھی ہو رہا ہے بجنس بھی چل رہا ہے ادانی صاحب کے خوب بجلی بک رہی ہے اور کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے اب کس کرکٹ میچ کی اچانک سے کیسے اسکرپٹ لکھ دی گئی کسی گودی میڈیا کا دل کیوں نہ کیا گے سوال پوچھنے کا جے شاہ سے کچھ تصویریں اور وائرل ہوئیں تصویر وائرل ہوئی جس نے مناتے ہوئے جے شاہ اکشہ کمار جب پاکستان جیتا لیکن وہ درشے ہٹا دیے گئے لیکن اصل میں سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار کرنا کیا چاہتی ہے کیونکہ سرکار خود کنفیوز ہے سرکار ایک طرف جہاں پاکستان کے بیرود میں نعرے لگا کر کے چناب جیتی ہے کرکٹ پر رازنیتی کر کے جیتی ہے وہیں دوسری طرف شہید ہونے کے بعد بھی سینک پاکستان کے ساتھ میچ کراتی ہے حالانکہ کرکٹ میں رازنیتی ہو میں اس کا لیکن میں کیول بھارتی انتہ پارٹی سے ہی پوچھ رہا ہوں اور آپ بھی سوال پوچھئے اچھا لگا ہو بیڈیو دوستو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنی رائے بھی دینا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت جروری ہے دھنیواد دوستو